السلام علیکم حضرات محترم یہ اس بحث کا ڈیبیٹ کا دوسرا بھاگ ہے جو ایک دن کے اندر مکمل ہوئی تھی اور کسی وجہ سے ہم کو چکے ویڈیو نہیں ملی تھی اس وجہ سے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں اتنی دیر لگی اور انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ جلد ہی ہم اپلوڈ کریں گے جس میں الحمدللہ عقیدہ اہل سنہ والجماعت روز روشن کی طرح واضح ہو گیا اس ویڈیو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ پوری ویڈیو مشتمل ہے یعنی یہ جو بیان اس میں جو آخری بحث تھی اس پہلے نششت میں پہلے دن اس میں حضرت عائشہ صدیقہ پر تحمت والی جو بات تھی وہ چیز اس میں آئے گی اور سب سے بڑی وجہ جس میں وہابیہ کا دھوکہ جو تھا کہ انہوں نے اپنی جو بخاری شریف ہے جس کا ترجمہ ہے اس کو پوری طریقے سے بدل رکھا ہے وہ بھی آپ اس میں انشاءاللہ سماعت کریں گے تمامی حضرات اس کو دیکھیں اور خوب شیئر کریں اچھا یہ کہتی ہے کہ یہاں سے اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا آسل دے رہا تھا یعنی جہاں پہ وہ کافلہ رکھا ہوا تھا مجھے یقین تھا کہ جلدی جلد ہی میرے نا ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے جائے ہے نا مطلب وہ بغیر بتائے چل گی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشکر کو جانے کی چاہتے دیں گے اور آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے گی اس میں انہیں گے پس آدھی تھوڑا آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم ہار جھونڈنے گئی ہے اور تر کو خود کیا کہے رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہ دولی میں بیٹی ہے جبکہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہے رہے کہ میں اس وجہ سے کہ میں ابھی جاؤں گی اور ابھی آ جاؤں گی اس لئے میں نے ان کو نہیں بتایا تھا اور میں نہیں سمجھا تھا کہ ان کو میرا نہ ہونے کا جلد ہی علم ہو جائے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا لشکر روانہ ہو گیا اور بہت دور چلا گیا یہاں تک کہ یہ جب سفوان بھی محطنگتہ آتا ہے کسی چیز کا علم نہ ہونا علم غیب کی نفی نہیں ہوتی ہے کیا آپ کا بلکل گلت اس کا در آدھیں گے کین نبی تو معلوم ہی نہیں تھا معلوم تھا کہ میری بی بی چھوڑ یار چلو کھالے دولہ اٹھا گئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی کو معلوم تھا لیکن آپ جو دلیل دے کر علم غیب کی نفی کر رہے ہونا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ نفی نہیں ہوتی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ میرا اثر دی رہا تھا میں وہاں آئی ٹھیک ہے نا؟ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نا ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے دینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے ٹھیک ہے نا؟ اپنی جگہ پر بیٹے بیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی صفوان بن موتل السلمی رضی اللہ عنہ تو لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اُٹھا لیں میری بڑی چیز ہے پیچھے چلتے تھے انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایا دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پیچان گئے پردہ سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے مجھے جب وہ پیچان گئے تو انہا لیلہ پڑھا پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگوٹی اور فوراں اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا خدا کی قسم میں ان سے اس لفظ خدا کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ سیوہ انہا لیلہ مطلب ہماری بیچ کوئی بات چیتیں پر انہوں نے انہا لیلہ کہا دیکھ کر گیا میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں کنا وہ سواری سے اُتر گئے اور اسے انہوں نے بیٹھا کر اس کی اگلی تانگ کو موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کیوں موڑ مومینین سوار ہو جائے پھر یہ اُتھی ہے اور یہ سوار ہو گئی اب وہ سواری کو آگے سے پکڑ ہوئے لے لے کر چلے جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپر کا وقت تھا لشکر پڑاؤ یہ تو پوری پاک ہے کہ آئشہ بیان کر رہی ہے جہاں سے نبی پاک بیان کر رہے وہ پڑی ہے بہت دن لگ جائے وہ ہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ چھوڑ دیں تو رہا ہوں ٹھیک ہے آئے 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 میں دیکھ چکی تھی اور آپ کی رہت ہے یہ تو بات کی بات کر رہے ہیں آپ کونسی بات کی بات کر رہے ہیں یہ ہے یہ تو الزام لگا ہوئے تو میں میں نے نبی پاک کا بیان کر رہا ہوں نبی پاک جہاں سے بول رہا ہے نہ وہاں سے پڑھی ہے نہیں میں تو یہ کی رہا آپ نے اس پہ بہتراز کر آتا نبی کو معلوم تھا کہ اس کو پر الزام لگا تو پھر یہ آئیشہ رجل اللہ نے کیوں کہہ رہا ہے کہ نبی گندر میں وہ چیز نہیں دیکھتی تھی جو پہ لے تھی تو وہ آج رہت آئیشا کا بیان ہے نایے تو وہ ناوت بلنا ناوتا کر رہے تھے آج رہت آئیشا کا بیان تھا یا کیا 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 بھولیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپر کیا اجزام لگ رہا ناوت بلنا کہ وہ سب جانتے تھے آئیشا را تلالہ کے سامنے اس طریقے سے ابھی تک میں نے یہ بات بولی نہیں ہے آپ نے جو کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہو یعنی اپنے لفتہ پاس میں پکڑوں اس بات کو لے کر آؤ کہ اس کو نہ پکڑو میں تو کہیں پر بھی نہیں فسر رہا ہوں بات کیا ہوئی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے تو آپ بیچ میں روک کیوں رہے ہیں کہ میں ان کے اندر ہوں بات نہیں دیکھتی کہ میرے بات سمجھے نہیں آپ بیچ میں روک کیوں رہے ہیں اس لئے روک رہا ہوں آپ کی بات بتا رہا ہوں میں تھا میں نے تو یہ بات ابھی تک کہیں نہیں یہ حدیث نمبر کے ساتھ اب کھلی ہے اپنی بات ہوا میں تھی نا اب یہ حدیث ہو سہور یہ نا جو آپ کہیں وہ فرا رکھتے ہیں کہاں کہنا میں فرا رکھتے ہیں کہ نبی جانتے تھے پھر عائشہ رضی اللہ کیوں کہ یہ بات یہ تو یہ بہتان لگا رہی نا عوضب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں ان کے سامجے دونوں میں سے ایک بات بات کہ کیا ہو رہا ہے وہ بات آ جائے گی نا تو کیلئے ہو جائے گی جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ڈاریک اس بات پر جائے وہ بھی قتم ہو جائے گی تو آنے تو دیں اسے بھائیہ دیکھ لے نا آپ آگے پڑھے نا آپ بھی آیا بیمار ہوتی دیکھ چکی تھی آپ میرے پاس تشریف لاتے سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی کیسی طبیعت ہے صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا لیکن یہ لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا بات وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ نبی میں فرد کیوں آیا مرض سے جب افاقہ یہ کیا ہے شر جو پھیل چکا تھا نبی اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا مطلقہ جب بھی یاد نہیں تھا میرے بارے میں یہی ہو رہا مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں یہ کیا ہے مستح کسی کا نام ہے مستح کسی کا نام ہے اچھا کے ساتھ مناسی چھوڑو آگے چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں پہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 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 اور آپ کے بارے میں چیگہ نا یہ دیکھ لو آپ موٹے موٹے جب میں اپنے گھر واپس آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے خوالیاں حمر مومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ تھا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تضدیق کروں گی انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افوائیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر خدا کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ عیب خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر اس پر قومتیں نہ لگائی گئی ہوں اس کی عیبجوئی نہ کی گئی ہو ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بر روتی رہی کسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسوں کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبیقالب اور اسامہ بن زیر کو اپنی بیوی کو الحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے بھلایا پڑھیے 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 میں تو ان کو متوجہ کر رہا تھا مشورہ کرنے کے لئے بھلایا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں یا رکھوں یہ تو کوئی صاحب لکھا ہوا ہے بھلایا کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وہ ہی نازل نہیں ہوئی تھی آئی نا بات صاحب سب صاحب ہو جائے گی اکلے سب کھا لگاتے ہو بیان کیا بیان کیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مشورہ دیا جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مراد خود اپنی ذات سے ہے گی پاکیز گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محفت کے مطابق جانتے تھے چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر اور بلائے کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں دیکھو میں نے کہا تھا اب آپ ان کی باندی بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی دریافت فرما لیں وہ حقیقت حال بیان کر دے گی دیکھو نبی سے کہہ رہے ہیں ان سے بھی دریافت کر حقیقت بیان کر دی بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ عورتیں اللہ عنہ کو بلائے اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں آئیشہ پر شبہ ہوا ہو حضرت بریرہ نے کہا اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض کیا میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بلی ہو اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نو عمر لڑکی ہیں آٹا گوند کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ harness صحابہ کو کتاب کیا اور ممبر پر ابسے گیروں کہ ایک گیور مسلمین اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی عذیت اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں Aku Where Canine میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص یعنی سفان بن موٹر وزیر لانو جو امب المومینین کو اپنے اونٹ پر لائے تھے اس کا لیا ہے جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے امب المومینین بیان کیا آپ نے توجہا تھا کہ مجھے آئے میں جانتا ہوں بیان کیا کہ اس پر سعج بن مواز چلوئیے آگریہ رسول اللہ آب کی مدد کروں گا اگر کوئی شکل کی بلای ہو تو بلای ہو اگر درمار دوں گا خیر میں اگر اب انہوں نے خیر کی امید بولا ہے یادت نہیں قرار خیر کی امید بولا ہے نہیں اس کو چھوڑ دے بھی آگے پڑے خیر کے سوار کچھ نہیں جانتا یعنی خیر کے امید رکھیں گے جب تو کہیں گے کہ میں خیر کے سوار کچھ نہیں چاہتا نہیں ابھی پڑے آگے ابھی چاہتا ہوں ابھی تو میں تے چکچا بیٹا ہوں موسیقی 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 اور اعلانہ نے بیان کیا کہ جب حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خوشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کلام کا جواب دیں یعنی میں جواب نہیں دیکھیں آپ لوگ جواب دے دیں والد نے فرمایا خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں والدہ نے بھی یہی کہا کہ خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کہنا چاہیے اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا کہ خدا کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تزدیف کی اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تحمد سے بھری ہوں یہ اللہ علیہ وسلم کی رئی ہے تو آپ لوگ میری تزدیف نہیں کریں گے اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بھری ہوں تو آپ لوگ اس کی تزدیف کرنے لگ جائیں گے پس خدا کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مطال حضرت یوتیوب علیہ السلام کے والد جیسی ہے جب انہوں نے کہا تھا یہ پڑھو یہ کرو پڑھا سبر جمیر بہتر ہے اور اللہ ہی مدد اللہ ہی کی مدد درکار ہے تو اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو پھر میں نے اپنا رکھ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں کتان بری تھی اور وہ خود میری براد ظاہر کرے گا کیونکہ میں واقعی بری تھی لیکن خدا کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم اور گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہتر اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کتھ کوئی کلام فرمائے مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا لیکن خدا کی قسم ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اُدھے بھی نہیں تھے اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اُٹھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی وہی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت تاری ہوئی جو وہی کی شدت میں تاری ہوتی تھی موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گرنے لگے حالا کہ سربی کا موسم تھا یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی اُم المومنین عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبستم فرما رہے تھے ہم نے مسکرہ رہے تھے سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نگلا ہوئی یہ تھا آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے تمہاری اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا کہ حضور اطرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ میں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی میں اللہ زبا جل کے سوا اور کسی کی حمد اور سنا نہیں کروں گی کہ اس نے میری برات نازل کی ہے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ انہوں نے اللہ زینہ پوری جو لوگ تعمت لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پڑھ لو آپ اس کے بعد آپ پوری پڑھ دو نا آپ کے بھی پڑھئے یہ تو اور یہاں تک ہے اس میں آپ یہ بتا دو کہ یہ ختم ہو رہی ہے نا یہاں تک پڑھ لو نا پوری ہے اچھا پڑھ لو پڑھ لو قسم نہ کھائی وہاں سے پڑھے سیوی لائن سیوی لائن جو لوگ تعمت تراشی یہ آیت ملتری مطلب تراشی میں شریک ہوئے ہیں دس آیتیں سلسلے میں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے سور نور میں یہ آیتیں میری براد کے لئے نازل فرمائی تو ابو بغ سدیق رضی اللہ عنہ جو یہ چھوڑ دیں آج آج میری آج 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 قسم لکھائیں یعنی ایسی قسم لکھائیں کہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا اس کو ابوبا کرو دلانو خرچہ دیتے تھے کیونکہ یہ مستر اور یہ نانو یا دوسرے جو مؤمینین کی اس میں شرکت محض غلط سے نہیں کی بنا پرتی بچارے غلط سے میں آگے تھے بیش میں چنانچہ ابوبا کرسید دلانو نے کہا کہ پتا کی قسم میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کہنے پر واپ کر دے اور مستر کو جو کچھ بیا کرتا تھا اس وزیفے کو میں کبھی بند نہیں کروں آئیشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ میرے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومینین زینب بنت جیز رضی اللہ سے بھی مشورہ کیا تھا ٹھیک ہے نا آپ نے ان سے پوچھا کہ آئیشہ کے مطالق کیا معلومات ہیں تمہیں یا ان میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں اپنی آپ کو اور کھانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف کلافے واقعہ نسبت کروں خدا کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی حضرت آئیشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج متحرات میں میری مقابلہ کی تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا بیان کیا کہ البتہ ان کی بہن ہم نہ ہم نہیں ہے نا نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک کئی تھی جو بھی بات ہوں گی ابن شہاب نے بیان کیا کہ یہی تھی وہ تفصیل اس حدیث کی جو ان اکابر کی طرف سے پہنچی کی پھر اروا نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ پتہ کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تومت لگائی گئی تھی وہ اپنے پر اس تومت کو سن کر پیٹے سبحان اللہ خود ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا امب المومینین رضی اللہ نے بیان کیا کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے اس میں یہ بتاؤ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے بھی معلوم ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ دون لوگ ہمیں لائن سے بتا رہا ہوں نا اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ اپنے توائلے درایا جاؤں کا جگہ ہیں ، وہ آج نہ جاؤں گہ ہے آپ نے باری ہو جا ہے اس میں نشاہ لگا سکتا ہوں نا آپ ہمالا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا تھے خیل کیا ہے کہ میں نے یہ رون چلے گا اب بس یہ بتا کہ چلتے ہیں کیونکہ میں نے شروع میں بول دیا تھا فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ تو شکل ہوتا ہے کیونکہ کیوں کہ ان مناظروں میں تھی بات ہوتی ہے بات یہ نہیں ہے میں شروع سے آپ کے سامنے آپ سنی اگر ویڈیو کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسی آیت بتائی جس میں غیر کے ساتھ علم کا لفظ ہو جب میں نے وہ آیت بتا دی آپ خود اس میں مطلب ان کا یہ تھا میں آپ کو بتا ہوں میں ہم جو سمجھے تھے نا آپ کیونکہ آپ پوزیٹیو سمجھے تھے ہم ان کی وضاعت میں یہ سمجھے تھے وہ کہہ تھے جسے اللہ کرنا اللہ کے رسم سے کہلوائے نا کہ اے نبی کیدو اس میں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بول رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے پوچھ رہے تھے وہ ہر شخص بول رہا تھا ان کو بلالو سکتے ہیں کہ ہم نے ان میں اچھا ہے ہی دیکھی لیکن حضور خود کیوں نہیں بول رہا ہے یہ بھی تو کم جگم سوچے نا ان کو بلائیں یہاں تک تو لام دیس بوت طویل ایک تو یہ پوری پڑھنے میں بول بھی رہیں گے یہ وہ دکھا دے کہ میں جانتا ہوں یہ دکھا دے اس حدیث میں دیکھیں سب سے پہلے تو پیچھے سے بتا رہا ہوں آگے دیکھیں یہاں سے ماف کر دیجئے پھر دینے لگے گا خدای قسم اب اس وظیفے میں کوئی کبھی بند نہیں کروں بیان کیا کہ میرے معاملے میں حضور نے بیان کیا حضرت عائشہ کہتی ہے میرے معاملے میں حضور نے ام المومنین زینب بنت جہز سے بھی مشورہ کیا تھا آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کی متعلق کیا معلومات ہے تمہیں یا ان میں سے تم نے کیا چیز دیکھی ہے انہوں نے عرض کہا یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں یعنی انہوں نے پہلے کہہ دے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں نہیں خدا کی قسم قسم کھا کر کہہ رہی ہے اس پر گور کیا جائے خدم قسم کھا کر کہہ رہی ہے یہ خدا کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی یعنی میں نے ان کے بارے میں ابھی تک کوئی غلط چیز نہیں دیکھی یہ قسم کھانے سے مراد یہاں پر یہ بتا رہی ہے کہ یہ کنفیوز ہو کر نہیں کہہ رہی ہے کہ پتا نہیں صحیح ہے یا غلط ہے بلکہ پکا کرے کہ میں نے ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ایک بات پھر اس کے بعد اور سے بھی معلوم کیا تھا نا حضور نے آپ پڑھ رہے تھے صحابہ کرام کوئی کٹھا کراتا تمام صحابہ نے بھی یہی کہا کہ ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے اور ایک نتے بھی کہتا ہے کہ دوسری عورتیں بھی ہیں یہ حضرت علی نے کہا تھا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ بھی آئے گا انشاءاللہ بھی یہ دیکھیں یہاں پر گناہ کا اقرار کر لو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے پس خدا کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال حضرت یوسف کے والد جیسی ہے جب انہوں نے کہا تھا اس کا ترجمہ دیکھیں ایک منٹ نکالے تو سوری یوسف یہاں ترجمہ سبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے تو اب یہاں پر یہ جو یہ کس کے لئے بولا جا رہا ہے آئیشہ رضی اللہ ناں بولا نہیں نہیں مثال جو میں بتا رہا ہوں سمجھے آپ عضو قرآن نے یہاں پر ان کو سمجھانے کے لئے یہ مثال دیئے یا جس نے بھی دیئے ان کو سمجھانے کے لئے حضرت یوسف کی مثال دیئے آئیشہ رضی اللہ ناں نے خود نے مثال دیئے انہوں نے دیئے ٹھیک ہے تو اب یہ فَسَبْنُ جَمِيلُ وَاللَّهُ مُسْتَعَنُ وَالَمَا تَصِفُنُ یعنی سبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے تو وہاں پر جو یہ یوسف علیہ السلام نے یا ان کے والد نے جو کہا تھا تو اس وقت ان کا ماننا یہ تھا یہ میں بتا رہا ہوں یا تو یہ آئیت نکال لیں اس کی تفسیر دیکھ لیں کہ ہم حق پر ہیں لیکن چکے لوگ ہم پر یقین نہیں کر رہے ہیں تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے ذات پر بروسہ کیا جائے سبر کیا جائے دو بات تیسری بات یہ کہ اپنی بیوی علیہ دہ کرنے کے مطالق مشورہ کرنے کے لئے بھلایا حضور سب سے مشورہ کر رہے ہیں اس بات کو گور کریں کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وہی نازل نہیں ہوئی تھی بھائیہ میں نے پہلے بھی کیا دیا ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں کہ داریکٹ اللہ کی نبی جانے جانا جاتے ہیں کچھ کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی آتی ہے آپ میرے کہانا کہ سب کا پتہ ہے کس کا خیامت تک جو چیزیں ہوگی ان سب کا پتہ ہے اللہ نے جس کو باتا دیا سب پتہ ہے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نہیں بتایا وہ آپ کو نہیں معلوم آپ داعت شہی دونے کے بارے میں کہہ رہا ہیں کہ ان کو پتہ میری باس سنیں اللہ نے جو نہیں بٹایا اللہ نے وہی اترنے کا ذکر کیوں آئے اندر جاتے کیا ہوا میں اُلجا رہا ہوں میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں چلو پڑھو رہا آپ سمجھا تو دے بھئی میں سمجھا رہا ہوں دو باتیں ہو گئی یہاں پر دیکھئے کہ حضور نے ان سے مشورہ کیا حضور اکرم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ حضور کی بیوی مراد خود اپنی ذات سے ہیں کہ پاکیزگی اور حضور ان سے محبت کے مطالق جانتے تھے چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے لیکن علی نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی ہیں ان کے علاوہ بہت ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب تنقید نہیں ہے بلکہ چونکہ اللہ کے نبی غمگینوں گئے تھے جب یہ تومت لگی تو اللہ کے نبی غمگین ہوئے تھے اور غمگین کا مطلب یہ تھا کہ جب کسی خاندان کی عورت پر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے گھر والے جانتے بھی ہیں اس کے باوجود وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو بیوی کی بات ہے یہ آپ کا پلات ہے بلکل آپ کیا نقشہ وغیرہ سب بنا آتا ہے میں بتا رہا ہوں میں وہی تو بتا رہا ہوں پوری بات تو سمجھیں کیونکہ یہ جیسے یہ آپ کا پلات ہے اس میں ایک انچ بھی کسی اور کا نہیں ہے لیکن اس نے آپ پر کیس کر دیا تو آپ چپچاب نبیٹ ہوگے حقیقت بات ہے آپ کیس بھی لڑوگے تیاریاں بھی کروگے یہاں تک یہ وکیل بھی کروگے ایسا نہیں ہے کہ یہ پورا میرا ہے مجھے تو کوئی دکھت نہیں ہے وہ کرے تو کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سب سے وہ معلوم کر رہے ہیں پریشانی کی وجہ صرف یہ تھی کیونکہ ان کی بیوی پر تحمت لگی ہے ایک بات اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو آپ کے پاس ابھی ایک بیوی نہیں ہے یہ نو بیویا بھی ہے آپ کچھ دن ان کو چھوڑ دیں یہ ہے آپ اور بھی کر سکتے ہیں کیا شادی اور شادی کے لئے نہیں ہے یہاں پر اور بیویا جو ہے ان کے لئے نہیں تنگی نہیں رکھی بیویا ہی تو ہے شادی نکاہ ہی تو ہے تو اس سے پہلے اور بیویا بھی تو تھی آج رہتے ہیں لیکن جب تک اللہ نے منہ نہیں کر رہا آپ کو کہ اب ان کے بات آپ جیسے قرآن میں نا اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پر بس اس کے لئے کہا لیکن تنقید نہیں ہے یہاں پر حضرت ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں آپ تنقید سمجھا رہے تھے نہیں میں نہیں سمجھا رہا تنقید سمجھا رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کینے کا مقصد ان کے تنقید تھا نہیں میرے کہنے کا بات ہے چلی آگے سنی اب میں بول رہا ہوں رسول اللہ آپ کو ساری باتیں یاد رہتی ہے نا آپ ہی بتا دو کیا حضرت علی رضی اللہ نو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو تنگی نہیں رکھی اور بھی بیویاں ہیں جب مشورہ کر رہے ہیں جیسے کہا کہ بھئے اور بھی عورتیں ہیں ہے نا تو یہ حضرت علی رضی اللہ نو اور یہ جو دوسری بیویاں یہ سب نبی سے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ کو تو سب یاد رہتا ہے نا آپ تو گیپ کے جاننے والے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ نے بتا دو حضرت علی رضی اللہ نو جس سے مشورہ کیا جاتا ہے سنیے میری بات میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ جواب کیوں نہیں سنڈو اس میں تو پکڑ وکڑ اور یہ کیا ہے جب کسی سے مشورہ کیا جاتا ہے تو سامنے والا یہ نہیں کہتا کہ آپ بتاؤ پہلے وہ یوں ہی کہتا ہے بھئے آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرے صاحب سے یہ یہ ہے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے گے حضرت علی نے حضور سے یہ کیوں نہیں کہا یہ مشورہ چل رہے ہیں یہاں پر آئیشہ رضی اللہ نو سے کیوں پوچھ رہا کس سے وہاں پر بھی مشورہ کر رہے ہیں مشورہ وہ تو صاحب ان کا پرتلزام لگانا کون سا ارے تو خاندام میں تینشن ہے نا تو آئیشہ رضی اللہ نو کیوں کہہ رہے ان کی بیوی ہے ان کو اپنی بیوی سے محبت ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں تس سے محبت کرتا ہوں لیکن ایک مرتبہ تو بتا ایک مرتبہ تو بتا سنیے وہ جو نبی کی بات ہے میں آگے انشاءاللہ بتاؤں اس کا میں چھوڑوں گا نہیں نبی کو معلومتہ نا یہاں اس میں ہے سنیے یہاں پر تنکیم نہیں ہے آرے تو میں وہی تو نشان کائے کے لئے لگا رہے ہیں میں لائن سے دکھا رہا ہوں نا کیونکہ آپ آپ نے جب جب یہ عدیس پڑھی جب یہ پڑھ رہے تھے یہ بیٹے ہوں سب جب جب یہ بات آ رہی تھی جب حضور مشورہ کر رہے تھے تو آپ اس کو الگ انداز میں بول رہے تھے تم میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا اس لئے تم میں جواب دے رہا ہوں کہ حضور مشورہ کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں سنیے ابھی بہت بات ہے حضرت حلیم ٹھیک ہے بہت ہے اب یہ یہاں پڑھ جس نے آپ کو بیان کر دیں گے بیان کیا کہ حضور نے بریرہ یا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں آئیشہ پر شبہ ہوا ہو حضرت حضور بریرہ یا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم انہوں نے بھی قسم کھائی ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نومر لڑکی آٹا گوند کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے یعنی اس سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نادا انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اب یہ مشورے ہو گئے اب حضور فرما رہے ہیں خطاب کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا کا معاملہ رکھا آپ نے فرمایا اے گروہ ہیں مسلمین اے مسلمانوں کے گروہ اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی عذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہے عذیت کا مطلب تکلیف تکلیف ہے یعنی اس سے مراد یہ اس منافق کے بارے میں بول رہے ہیں نا حضور تو اس کا مطلب مجھے تھوڑا سمجھا سکتے ہیں یہ سرے فیرشتہ تھا اس علزام کو لگانے میں یہ فیرشتہ تھا اس کی تکلیف ہے یعنی اس کا علزام میری بیوی تک یعنی اس نے جو پریشانیاں دی ہے وہ میری بیوی تک پہنچ گیا ہے تو اب یہاں پر عذور کہہ رہا ہے اس میں میری مدد کون کرے گا تو یہاں پر عذور کنفیوز نہیں ہے مدد کون کرے گا یعنی کچھ نکستو ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری بیوی بے گناہ ہے پہلی با اس میں وہ میں بات بھی بتاؤں گا ایک گروہ مسلمین اس شخص کے بارے میری مدد کون کرے گا جس کی عذیت ہے اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہے خدا کی قسم خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی یہاں سنی یا جو آپ کہہ رہے تھے تمنا تو میں یہی کہہ رہا ہوں اب اس بات کو سن ایک منٹ میں پوری پڑھ دیتا ہوں اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص صفوان بن معاقتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین کو اپنے اوٹ پر لائے تھے کا لیا ہے جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا ٹھیک ہے اب یہاں پر میرا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے پوچھا کہ بھئی تو اس کے بارے میں کیا جانتا اس نے بھی کہا خدا کی قسم میں نے ان کے بارے میں کوئی غلط چیز نہیں سنی ٹھیک ہے نہیں غلط چیز تو سنی نا فرسنی نا میں نے خیر کے لیوی نہیں دیکھی خیر نہیں دیکھی اس کا مطلب سمجھ جائے پھر دوسرے سے پوچھا تو یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا نبی پاک پھر آخر میں خود بیان کر رہے ہیں اب یہ یہاں پر جو آپ نے لفظیت کیا بولا تھا نبی پاک کیا بولا تھا کیا بولا جو میں نے کہا رہا تھا یاد رکھنا اس کو کیا بولا تھا نبی آپ نے کوئی بات بولی تھی یہاں پر کہ میں نے تمنا نہیں کی تھی اس طریقے سے میں نے بولا تھا نبی پاک اس کو یاد رکھنا تو اس میں یہ دیکھی کا معنی کیا ہے کہ میں خود گواہی دے رہا ہوں خدا کی قسم کہ میں نے اس میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھی اس کے باوجود میں تم سے مشورہ لے رہا ہوں خیر اور بھلائی خیر کا معنی کیا ہے شادی ہوئی نا چھ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور اٹھارہ سال میں بیوہ بھی ہوگی تھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الزام لگنے سے پہلے ان کے اندر کو یہ سی چیز نہیں اب یہ الزام لگا نا وہ ملزیمہ ہے اور ثابت ہو جائے گا تب مجرمہ بنے گی اب وہ پریشان ہے یہ دیکھئے اور آپ یہ کہہ رہتے ہیں کہ میں اس حدیث میں یہ بھی بتاؤں گا لکھا ہوا حالانکہ مجھے بھی یاد ہے حالانکہ میں بھی جانتا ہوں یہ دکھا دو آپ تو یہ سب سن لیں گے اور بات ختم کرو سنیے میری بات یہ ہے نا ان پوئنٹوں کو لے لیں گے باتوں کو ملجا ہوں مر کیسے کوئی ملجا نہیں رہا میں تو سمجھا رہا ہوں کہ میں یہ بھی دکھاؤں گا آرے وہ لفظ یہی ہے کہاں ہے ہے نا سنیے ایک منٹ میری بات سنیے میں نپل تاؤں بھی تو میں چلی رہا ہوں یہ بتا دو یہ حدیث یہ حدیث اور جگہ بھی ہے نمبر بتا دو میں آپ کو یہ حدیث اور جگہ بھی ہے بخاری میں اور جگہ بھی دوسری حدیثوں میں بھی ہے آپ کسی بھی یہ حدیث میں یہ بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آئیشہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو الزجام لگانا یہ غلط ہے کیونکہ میں آلی ملگیب ہوں لیکن آلی ملگیب کا لفظ میں نے نہیں بولا میں جانتا ہوں یہ بتا دو میں جانتا ہوں یہ بتا دو کہ مجھے یہاں دے تو بے گناہ ہے تیروں پر الزام لگا تینے یہ کام نہیں کرا مجھے یقین ہے یہ بتا دو میں جانتا ہوں یہ بتا دو میں جانتا ہوں بتا دو چلو اس سے زیادہ میں نے نہیں کہہ سکتا میں نے یہ جو بولا سنیے اب چکتہ رہی ہے اب خاموشتہ رہی ہے میں نے یہ بولا تھا حالانکہ میں جانتا ہوں وہ غلط نہیں ہے یہی بولا تھا نا میں نے اس کے علاوہ یہ نہیں بولا تھا کہ حضرت عائشہ سے خطاب کیا تھا سن لیجیے نا کہ حضرت عائشہ سے خطاب کیا تھا یا فلا سے کیا تھا آپ نے ایک منٹ یہاں پر بولا کہ جب کیا نکاسے اب تک میں نے ان میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی خیر دیکھا خیر خیر دیکھا اور اب کا مجھے پتہ نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہو نا اب الزام لگ گیا نا بھئی اب الزام لگ گیا تو یہاں پر لفظے تھی آنا چاہیے تھا اب الزام لگ گیا نہیں ابھی تو چل رہا نا سمجھے اس بات کو کیونکہ یہ ماضی کا بیان یہ ماضی کا بیان کر رہا ہے اب آپ خاموش ہو جائے بلکل میں بیان کر رہا ہوں اس میں جو میں نے کہا پہلے تو اس میں خدا کی قسم کھا کر کر رہے ہیں یعنی یہ یقین ہی بتا رہے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ کہا رہا ہوں اور میں اس کے بہت ساری مثالیں بیسیوں پچاسوں مثالیں دے دوں عربوں سے مجھے مطلب نہیں ہے اب یہ تو یہ بات پھیر رہے ہیں نہیں میں نے پھیر رہا اب تو یہ بات پھیر رہے ہیں یہاں تو کیا ماز اللہ چلے عربوں کا طریقہ تھا تو کیا صدبار ماز اللہ نبی پاک کنفیوزن کی حالت میں خدا کی قسم کھا رہے ہیں نہیں میں نبی کے لئے بات نہیں کر رہا پھر میں تو نبی کی کر رہا ہوں چاہ چکے ان میں ہندوستان کی معلومی آ رہا ہوں اہلی حدیث میں سب آ رہے ہیں جیسے کون کنے گھر رہے ہیں عربوں کی بات تو چھوڑی منتق مطلب ہے یہ منتق ہے منتق نہیں ہے یہ انتر صاحب منتق نہیں ہے چلو آپ تو پوائنٹ رکھو واپس پڑھو میں وہی پوائنٹ ہی رہا ہوں کہ خدا کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی کو یہاں پر یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے آپ خود اپنی بات پر بدل رہے ہیں میں نے یہ کہا سننا میں نے جب یہ خدا کی قسم کہا لے تو اب خود نے بولا کہ یہ عربوں کا طریقہ ہے عربوں یก طریقہ ایک طریقہeren پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں عربوں کی بات نہیں کر دائم پھر آپ نے کہا کہ نہیں admitting عربوں کا طریقہ تو پھر میں نے کہا کہ� chinese کیا نبی ماہ holdsVIDIA آپ خود بتا رہے ہیں کہ نبی ، خدا کی تو کنفیوزوا کہ رہے ہیں کہ نبی قسم کھارا ہے خدا کی تو پھر آپ نے بولا تھا کہ یہ نبی کی بات یہ بولا نا تو میں شروع میں یہ تو بولا تھا کہ صرف نبی کی بات اس کو عربو فرمتہ لکھا جائے اور عربو سے مراد میں نے تمام کو نئے لیا ویڈیو بن بھی ہے اگر تمام پر ہوتا اللہ کی لانت ہے بس بات ختم ہو جائے میں نے جن کو میں ایڈیٹنگ نکر ہوگا میں پہلے کہ اگر آپ نے یہ آپ کے خلاف والی باتوں سے نکالی ویڈیو میں ایڈیٹنگ کری اور بنا بنا کر کے اپنے یوٹیوب پہ اگر دوم مچا ہے تو اللہ تالا آپ کو قیامت کے نصرے کے گا میں آپ کو ارے یار آپ بولتے ہو تو چکنے ہوتے ہو یار آپ نے ٹائم میں سے یادہ تو جہاں بولتے ہو آپ کو وہ پوائنٹ رکھو ہے وہ جو جو مرد پر رسول ہوں جو آپ قسم کہا رہے ہیں نا اس لائن کو اپنے سٹارڈنگ سے پڑھنا میں آپ لنک بیس دوں گا آپ کو پہلے تو میں نے جب یہ بات پڑھی خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سیوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی تو یہ جیسے میں نے یہ جملہ بولا تھا تو انہوں نے ایک بات یہ بولی کہ حضرت عائشہ 18 سال کی عمر میں یا کتنے بولے آپ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہوا جب سے لے کر اب تک یعنی جب تک تومت نہیں آئی تھی اب تک کے لیے یہ بات بولی اب تک تومت لگ گئی تو اب یہ جو تومت لگ گئی یہ حاضر ہے اور جو پہلے والی باتیں وہ گزراؤں زمانوں گے ہوگا تو اس کے لیے یہ تھی آنا چاہیے تھا یہ انہی آپ یہ بڑھلیویوں کا ترجمانی ہے اس میں تھی آنا چاہیے تھا لیکن اس میں تھی نہیں اور جہاں بھی دیکھی کے ساتھ ہے آئے گا یعنی اب اس وقت بھی بیان کر رہے ہیں کہ میرا ابھی بھی یہی معنی ہے خدا کی قسم کہ میں نے ابھی تک اپنی بیوی میں کوئی خیر اور کیا ہے اس میں اگر اس میں تھا آجاتا تو پہلے تک ہو جاتی اور پھر دوسری بات ہو جاتی کہ آپ تومت لگ رہے ہیں ابھی پروکا ہوا جاتا کیوں آئے گا کیوں پروکا ہوا جاتا کیوں آئے گا ابھی تحقیق چل دے ارے آپ نے جو بات کوئی اور بزرہ ہوا زمانہ اب یہاں پہ آکے رکے گا تو یہی تو کہیں گے کہ میں نے مان لو ان کے لئے کوئی بات کہتا کہ میں نے پہلی بار اس کو پر اگر کوئی الزام لگتا یہ پوچھتے کہ آپ کیا 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 خیال یار میں نے اس میں ہمیشہ خیر اور بھلے دیکھیا اب یہ معاملہ آیا ہے تو یہ یہاں تک ہی تو آئے گا تک ہی تو لگتا ہے اگر یہ پروک ہو جاتا ہے تب میں کہوں گا کہ میں نے تو دیکھ خیر اور بھلے دیکھی تھی لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے تب پھر تھی لگتا ہے تک ہی چل رہے ہیں ہم توڑی بہت ہم بھی جانتے ہیں جانتے ہو آپ یہاں پر قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے قسم تو کھاتے ہیں واللہ ہی ارے میری بات سکتے ہیں یا تو آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا مجھے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کنفیوزن کی حالت میں قسم کھانا جائز ہے آپ تو اقیدہ یہ لے کے بیٹھے شروع میں آپ نے کہا تھا نہ تو میں آپ کی ماننے والا ہوں نہ آپ میری ماننے والا تسلیم نہیں کرو گا آپ بھی بات آنا نکال دے جو آپ بتاؤ گے حق ہوگا تم میں قبول کروں گا جو میں بتاؤ گا بس ختم شک حضرت والا یہ میں نے یہاں پر سنئے ارے کیسے آپ یہ بہت بات پوری سنتیں میں اوڈیو سنا رہا ہوں آپ کو موبائل میں ملی نہیں مجھے اس میں کسی نے مجھ سے یہ کہا اور کی بات میں ابھی فیلال یہی بات کر رہا ہوں اقیدہ یہ کہنا حق دونوں قبول کریں ایک نے بات کریں میں نے ان سے یہ کہا کہ انشاءاللہ جیت حق کیوں نہیں چاہیے کہ اگر میں غلط ہوں اور میں نے یہ بات بولی تھی بھی عمران بھائی کے تاغر کچھ تو مانو یہ ساری باتوں میں ایک بات یہ کہوں کہاں صحیح آپ اس کی کیا وجہت کریں اس کی تو میں نے بات کر دی اس میں حقیقت میں بھی جانتا ہوں خدا کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں لے عائشہ تو پانک دامن ہے میں بھی جانتا ہوں یہ دکھا دو آپ نے کہا تھا کیا حقیقت میں بھی جانتا ہوں میری بات سنو حافی صاحب وہ جو معاملہ ہے وہ یہی معاملہ ہے کہ جب سے اب تک تو الحمدللہ یہی چیز دیکھیں اور اب یہ معاملہ پینڈنگ چلا اس کا کوئی علم نہیں یہ ماضی ہے کہ مجھے پرزینٹ مجھے یہ بتانے برانی بات کر رہے ہیں آپ خود اپنے موہ سے پھول رہے ہیں ماضی کہاں پر آگے ملتا ہے کہاں پر آگے ملتا ہے کہاں پر کتم ہوتا ہے ماضی حال شروع ہوتا ہے تو ماضی آگے ملتا ہے تو اس کے پہلے کی بات سے چلتے ہوئے ماضی اب یہاں حال پر کتم ہوگی اب حال میں کوئی چیز آئی تو پہلے کبھی بھی نہیں آئی تو آدمی کیا کہے گا تھی اب نہیں ہے تھی اب نہیں ہے وہ یہ معاملہ اب تک تو میں شکندر بھائی کو اچھا ہی دے گا اس میں اس میں کوئی خیف نہیں ہے میں نے قرآن کی آیت پہلے بھی یہ مشورہ ہے قرآن کی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی ہے اللہ نے دس آیتیں کیوں اتعارف ہے سنیے میری بات سنیے سنیے سننے سنے سنے قرآن میں یہ آیت ہے میں نے پہلے بھی یہ پڑھی تھی الخبیساتو لالخبیسین و الخبیسون لالخبیساتو سنے میری بات الخبیساتو یہ لفظ کو پکڑ رہا ہے سنیے میری بات سنیے میشکات میں چیلنج کرتا ہوں آپ بتائیں نہیں سکتے میشکات شریف میشکات شریف بخاری شریف جب بچیوں نے دف پڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر شکن آئی تھی شکن آئی تھی اور آپ کو یہ بہت اچھی میں دونوں باتیں میں بھولی تھا رہا ہوں آپ یہ غلط آپ مجھ سے کہہ کر رہے تھے جو لفظ حدیث میں نہیں ہوں مت بتاؤں اور یہ آدمی یوں کہہ کہ حدیث میں یہ بھی ہے کیا علاقے میں بھی جانتا ہوں یہ کتنی بڑی یہ کتھ کے لئے تو نکیرن ہے اور ابھی تک نہیں بتا پائے اس لفظ اللہ کے بندے مجھے میرا تو ایک لفظ میں پیشانی جس میں پیشانی بکڑ لیا آرے میں تو پیشانی بھی کہہ رہا ہوں بھولا ہوں اللہ سالہ دلوں کو جاننے والا ہے ان کے دلوں میں کیا سوال ہوتے ہیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ لفظ دا کر غلط کیا یا صحیح کیا میں نے وہاں پر آپ کو ٹوکا تھا لیکن آپ کا ایک جملہ وہاں پر بولا تھا آپ نے وہ جملہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے شکن کا اور وہ جو آپ نے بولا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے تو آپ نے جملہ بولا تھا کہ جو حدیث بلکل اس کے ساتھ پڑھیں گے نا عربی کے ساتھ بلکل عربی بائی عربی یہ سیم لفظ میں بول رہا ہوں تو وہ بلکل لفظ بائی لفظ تردما کرے گا لیکن جیسے ہیوں پڑھیں گے نا تو اس طریقے کے الفاظ بولتے ہیں وہ آپ نے بولا تھا یہ ویڈیو سن لیجئے گا انہوں نے بولا تھا تو پھر وہ بات یہ یہاں پر کیوں نہیں مان رہے یہاں پر اسی طریقے کے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں میکنو سنہیے میری بات آپ نے اسو خیال کے بیئے بولا تھا لیکن وہ حدیث میں نہیں ہے ناپسند کہ اللہ کا اس بے نہیں ہے اسی طریقے سے آپ سے جب میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں ہے تو آپ نے کہا تھا اس سے مراد یہ ہے یعنی اس حساب سے وہ ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے مراد جو میں بول رہا ہوں نا کہ میں نے اپنی بیوی میں کیا بولا تھا بھلائے کے علاوہ کچھ نہیں پایا تو وہ اس سے مراد یہ ہے آپ نے یہ کہا تھا میں تو مانتا ہوں ویڈیو بندری ہے آپ نے کہا تھا کہ اس حدیث میں یہ بھی لکھا کہ میں دکھاؤں گا آپ دکھاؤں جی بتاؤں اس میں کہ میں بھی جانتا ہوں تو میں نے دکھا تو دیا نا خدا کی قسم کہا کر حضور کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی میں خیر اور آپ نے سنویے ایک بات اور سے پلٹ گیا ایک اور بات سے پلٹ گئے پلٹے ہو آپ میں نے ان سے کہا بھی تھا لیکن یہ بھول گئے میں نے کہا اس بات کو دیاں رکھنا سب بھول گئے وہ بات آپ آپ نے ایک کچھ مطلب آپ نے پیشاو روکی حضور صرف گمان کر رہے ہیں اس پر آپ نے ایک بات بولی تھی ابھی بھی آ رہا ہے آپ سے ایک بات ختم ہونا والا آپ نے ایک بات گمان کیلئے بولی تھی کہ حضور پکا نہیں کہہ رہے بلکہ صرف گمان ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ نے تمنا اسے کچھ بات بولی تھی وہ تو ویڈیو میں آ جائے گا انشاءاللہ تو میں نے ان سے بولا تھا کہ اس بات کو یاد رکھنا تو وہاں یہ گمان نہیں ہیں یہاں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اور سنی نہیں ہے دیکھی ہے دو چیزیں آگئی یہاں پر جی دیکھیں دیکھیں یہاں پر خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی میں کسی سے سنا نہیں یا کسی نے بتانے اب خود کی بات بتا رہے وہ خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں نہیں دیکھی اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص کا لیا نام بھی ان لوگوں نے اب یہ اس کے عوضی صاحب سے بول رہا ہے یا نام بھی تو اسا کو لیو اپنے بچے ہم بولتے ہیں یہ بولنے کا یہ حدیث کا الفاظ دیکھئے یہ آپی کا ترجمہ ہمارا نہیں اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص کا لیا صفان بھی معتل جو جو ام المومنین کو اپنے اوٹ پر لائے تھے کالیا ہے کہ کالیا کررو جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جاندی تو دونوں کے بارے میں بول رہے ہیں ایک میرک اس میں یہاں دیکھیں یہاں نیچے تو آگیا جاندتا ہے یہاں دیکھیں یہاں اور یہاں جاندتا ہے دونوں باتیں نوٹ کر لیں کہ میں جانتا ہوں کچھ شخص کے بارے میں خیر کسی اور کچھ نہیں جانتا یہ دیکھیں مرد کے بارے میں اب یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں تو جملہ بول دیں حسن ہی کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ میں بھی جانتا ہوں کہ تو پاک دامن ایسے بھی جانتا ہوں یہ خدای قسم خواب دیں یہ دس آیتیں نہیں یہ میرا ایک سوال ہے صرف آپ سے اور بات ختم میرا ایک سوال ہے آپ سے اور بات ختم کہ کوئی شخص نبی نہیں کوئی عام شخص بھی کنفیوزن کی آلت میں قرآن کی خدا کی قسم کھا سکتا ہے یا نہیں اگر اس کو کسی بات پر کنفیوزن سے وہاں اور یہ تو ٹوپک لے رہا ہے تو آپ کو ہاں نامے جواب دے دیں کہ تم اے چیزی باتیں بتاؤں گا جو آپ میں توبہ کرو گے یہ قسم کی بات ایسے ٹوپک لے لو آپ میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور انشاءاللہ بات اگیا نغرم ہے قرآن میں فرمایا کہ تُم جو قسمیں تاکیا کلام میں کھا تو اللہ کی قسم میں نہیں کیا اللہ کی قسم میں نے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اُس قسم کو پکڑ کرتا جس قسم کو تم نے قسم دن دل کے ارادے سے کھئے اُس کے اُوپر میں پکڑ کرو اور عربوں کا کیا طریقہ تھا یہ بھی میں بتاؤں گا اب بیس لگ رجائے گی چلے چلے ہمارے علماء کرام نے بھی یہ لکھا ہے کہ اب بعد بعد میں خدا کی قسم نہیں کھانا چاہیے ورنہا بہت بڑی پڑھا۔ لیکن حادث ہوتی ہے نا۔ آرے تو وہ حادث کا ہم پر ڈالو گئے کہ آپ سعودی ارمی سینیما رول کلا ہے تو سوسی قرآن پر میں ڈالو سائیے کے بات؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ قسم کو لے کر آ رہے ہو نا۔ انہوں نے تو باقی بول کر پھر وہ بات بیان کی جبکہ ہمارا خود کا عقید ہے ہمارا علماء نے لکھا ہے کہ بات بات پر قسم کا اچھی بات نہیں بننا تمہاری پکڑ کر لے گا۔ میں دلیل نہیں بنا رہا ہوں۔ آپ جو میری بات نہیں مان رہے ہو نا۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اور بات ختم۔ ختم کر دو شہرک بات۔ مجھے صرف اتنا بتائیں وہ ٹوپک انشاءاللہ لے لیں گے کوئی دکت نہیں ہے۔ آپ جب چاہیے نہیں لے لیں گے۔ انشاءاللہ۔ کوئی آدمی کنشیوز ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس معاملے میں وہ خدا کی قسم کھا سکتا ہے۔ اس معاملے میں توڑی کہا رہا ہوں۔ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کے اندر ہم نے خیر اور بھلائے کے اندر کچھ نہیں دے گا۔ اس کسی وہ ہم نے کچھ نہیں دے گا۔ خود نبی کہے رہے میری بیوی کے اندر میں نے اس کے لاؤں کچھ نہیں دے گا۔ اب الزام لگا ہے۔ اب کیا کر رہے ہوں۔ اب مشورہ کر رہے ہوں۔ کیونکہ الزام لگیا میں تو پہلے بہت اچھی دے گی۔ لیکن اب الزام لگیا مشورہ کر رہا ہوں۔ کہے نیئے بچہ اچھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ عنہ سے مشورہ کر رہے ہوں۔ اب اللہ زمان جب آئے تو otara غرض تو پورا مانکہ مشکورہ کہ اللہ کے رسول ہم وجہت کریں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پاسٹ کو فیوچر میں ملانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ پاسٹ کو فیوچر میں ملانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ پسٹ کو فیوچر میں ملانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاسٹ کا آخری حصہ ختم کرتے تھے نا حافظ آپ پاسٹ کا آخری حصہ فیچر میں آ کر ملتا ہے پاسٹ ختم ہو جاتا ہے فیچر شروع ہو جاتا ہے آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں تو پھر نبی یہاں پر فرما دے چونکہ پاسٹ ختم ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر فرما دیتے کہ اب چونکہ تحمت لگی ہے اب میں آپ سے مشورہ پر فرما دیتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں فرمایا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائشہ رضی اللہ نے کہا نا کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں میں آپ کو کیوں بتاؤں اگر میں یہ کہوں گی پاک دامن ہوں تو آپ نہیں مانو گیا یہ حلفہ حضر شیخ خود نبی سے کہہ رہے ہیں ایسے رضی اللہ نے اس کے بارے میں کیا آپ حکم لگاؤں گے ایسے رضی اللہ کے بارے میں خود یہ کہہ رہے ہیں اگر میں آپ سے کہہ دوں گے کہ میں پاک دامن ہوں تو آپ نہیں مانو گے اگر میں یہ کہہ دوں گے تو اب یہ مانو گے اور کہا کہ میں آپ سے کوئی انتجار نہیں کر رہی اللہ کا شکر کروں میں حضرت عائشہ نے جو الفاظ بولیتے ہیں وہ ناراضگی میں بولیتے ہیں ناراضگی کے الفاظ محبت والے الفاظ ٹھیک ہے شیخ ختم کرو اسلام علیکم علیکم اسلام ٹھیک ہے آپ کے خود کے بات ناراضگی میں اس طریقے کے الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے شیخ ختم کرو completely اڈیوخ ختم کرو جیے ؟ حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ ھhern احمیцев کا مشکون لنہو dedy اللہ تعالیٰ نے ہم دو سنا بیان کر دیا آپ کی پرات کے اس میں اللہ کے لئے نہیں کروں میں حضور کے لئے کوئی شکر لگتا کر رکھا کیوں انسان بچارہ مان لو کوئی شور شرہ بہتا ہے لوگی وہ بھی جانتے ہیں کہ آج دل ہوتا ہی ہے کہ آج دل ہوتا ہی ہے کہ آپ کو پتا تھا تب آپ نے بجات تو نہیں کری دل ہوتا ہی ہے نا دل پریشان نہیں ہوتا ہی ہے عدرت عائشہ کا وہ دل ہو رہا تھا اسی لئے عدرت عائشہ نے بولا کہ اگر میں یہ بات کہہ دیتی ہیں تو آپ بلکل نہیں مانتے رہو وہ بات کہتے تھے بلکل مان لیتا ہے تو عائشہ کا دل ہو رہا تھا نہیں آیا کہ میرے آنسو بلکل ختم نہیں ہو رہے تھے صحیحہ بتا رہی ہے نا لیکن وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں آپ تو کل ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ کیوں مشورہ مسجدوں میں صحابہ کو کیوں اکتا کرتا ہے یہ لوگ ہیں نا عوض بللہ یہ کیا سچے اور یہ ایسی جماعت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی صحابہ کی جانتے ہیں آپ نا عمد بول مول باتیں مت کرو یہ صاف حقیدہ پیاد کرو ہے ٹھیک ہے شیک ختم کرنا کھڑو جاؤ شیک سچے ہیں تبھی تو چار پانچ لوگوں سے پوچھا چار پانچ لوگوں سے پوچھا کھڑو جاؤ شیک ٹھیک ہے سلاہ علیکم جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا یہ پہلے دن کی نششت پوری اس میں ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ احنا ڈے ٹو کی بحث بہت جلدی ہم اپلوڈ کریں گے اور جیسا کہ آپ کو اس میں ایک بات آپ نے اکھور بھی کی ہوگی کہ آخری حصے میں یعنی لگ بگ بیس منٹ کے بعد صرف ہم نے فوٹو لگایا ہے اور اس میں اوڈیو ڈالیے ہیں چونکہ ہمارے پاس اوڈیو کی تو پوری ریکارڈنگ تھی لیکن ویڈیو ہمارے پاس موجود نہیں تھی تو جب ہم نے ویڈیو ان لوگوں سے لی یعنی جماعت وحبیہ سے تو اس میں لگ بگ پندرہ منٹ کی ویڈیو کٹی ہوئی تھی اللہ وعالم انہوں نے کٹا یا کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم نے اس میں اوڈیو لگا دی ہے اور آپ نے اچھی طریقے اس میں یہ بات بھی دیکھ لی ہوگی کہ ترجمہ بخاری شریف کو بلکل اپنی طریقے سے کر رکھا ہے چونکہ اس وقت ہم کتاب لے کر نہیں گئے تھے یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈیو کی بحث بھی رکھی جس میں ہم نے الحمدللہ لغت کے ذریعے سے عقیدہ اہل سنہ اور اس کے ترجمے کو بلکل صحیح ثابت کیا اور اس طریقے سے ثابت کیا کہ جماعت وحبیہ کے لوگ جواب نہ دے سکے اور وہ سر ہاتھ پکڑ کر رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس کو جتنا جلدی ہوگا ہم اپلوڈ کریں گے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو اس کو شیئر کریں اور دوسری ویڈیو کو پانے کے لیے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور کلک بیل بٹن دبا دے تاکہ آپ کو دوسری ویڈیو جلد سے جلد آسانی سے مل جائے